موسیقی اور سارے جوہینہ سوپوں سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک نیا شیڈول جاری کیا ہے اور نئے ابزرویشنز کو سیجیشنز کو تمام جو ملکی سیکیورٹی دارے ہیں اور ڈاکٹرز تھے تمام سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے بالا آخر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ جوہینہ سکولز کو ری اپن کر دیا جائیں پہلے تو جو ان کی مطلب شیڈول تھا پہلے ان کا شیڈول یہ تھا کہ پہلے یونیورسٹریز کو ہم اپن کریں گے اس کے بعد کالیجز کو اور لاسٹ میں سکولز کو لیکن اس کے بعد انہوں نے بالکل اس بار اس کا ری ورس کی گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کی جو مراد راست کی جو ہمارے پرویشنل منسٹر ہیں اگر ہم اس کی سپیج سنیں تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سکولز کو پہلے اس لیے اپن کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ریشو کیا ہے ریشو کا پتہ لگے گا ہمیں اس کے بعد ہم آگے فردر سٹیپس لیں گے کہ ہمیں جو پرائمری سکولز ہیں یا یونیورسٹریز ہیں اس کو اپن کرنا چاہیے کیونکہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ اس اوپیس کو فالو کر لیتے ہیں اگر اس اوپیس کو فالو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اثر یہ الائز ہوتا کہ جو ریشو ہے وہ تو کم ہوئی جا رہی ہے کوویٹ کے پیشنٹس کی لیکن اس کے بعد بچوں کی سکولز کو اگر کھول دیا جاتا ہے تو بچے ایس اوپیس کو اتنے اچھے فالو نہیں کرتے تو اس کے بعد وجود ریشو دوبارہ زیادہ ہو جاتی دوبارہ جو ہے نا سکولز کو بند کرنا پڑ جاتا تو اسی لیے انہوں نے بقاعدہ فیصلہ کیا ہے پہلی با کہ جو 9, 10, 11 اور 12 یہ جو چار کلاسز ہیں کیونکہ ان کے پیپرز بھی قریب ہوتے ہیں ان کے مارچ اپریل میں مارچ میں ان کے پیپرز ہوں گے میٹرک والوں کے اس کے بعد اپریل میں اور مائی میں میں بھی شاید FSE والوں کے پیپر ہوں انہوں نے آگے انٹریٹس کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے تو اس لیے جو آن لائن کلاسز تھی اس سے جو اتنی اچھی تیاری نہیں ہو پا رہی تھی تو اس لیے انہوں نے اس پر یہ پر اپر فیصلہ کیا ہے کہ ہم جوانا 9, 10, 1st year, 2nd year کی جو سٹیڈی ایس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم ان کے سکولز کو جانا سپیسیفیکلی ابھی اپن کر دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 1st year کے پیپر ہیں وہ بھی آدھے خراب ہو گئے تھے بچوں کے اور اس کے بعد 2nd year میں بھی شروع سے یہ 26 نمبر کے بعد سے بھی تک لاغ ڈاؤن رہا تو اس کے بعد بچے اچھی طریقے سے پڑھ نہیں پائے تو ایزا ریزلٹ ان کی اچھی تیاری نہیں ہو پائی 2nd year بچوں نے آگے FSE کے ملیب انٹریٹس بھی دینا ہوتا ہے جو اس طرح میٹرک کے بچے ہیں انہوں نے بھی آگے 1st year میں ان کی جو بیس ہوتی ہے وہ بڑی زودہ ویک ہوگی تھی تو کیونکہ online classes میں آپ کو پتہ یہ ہے بچے اتنا اچھے طریقے سے نہیں perform کر باتے اور نائی جو ہیں online classes کو اتنا proper follow کرتے ہیں تو اسی لئے انہوں نے اس پر بڑا اچھا decision لیا ہے مرادرہ صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ there is a significant decline in the ratio of covid patients تو اگر اس کے بعد اگر ہو جاتے ہیں cases بڑھ جاتے ہیں یا زیادہ ہو جاتے ہیں تو دوبارہ شاید جوانا سکولوں کو close کر دیا جائے لیکن specific لئے ابھی جوانا ابھی اس type کا کوئی steps نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ صرف پنجاب کا فیصلہ نہیں ہے کے پی کے بلوچستان سنس ہمام کے تمام جو ministers ہیں تمام کے تمام جو وہاں پہ specialist doctors ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کی ہے شفقت محمود صاحب نے جو ہمارے federal ministers of education ہیں کہ ہم جو یارہ طریق کو پہلے schools کھنے تھے ایک ہفتے کا total or delay کر دیا گیا 18 طریق کو 18 جنوری کو ہم schools کو دوبارہ open کر دیں گے جو 9, 10, first year second year اس کے بعد جو metric کے بچے ہوگے میکرک کے جو 911, 12 ہیں یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ 18 تک ہوں گے اور جو primary سے ہیں یعنی one class سے لے کر eight class تک وہ بچے 25 جنوری سے ان کے schools open ہوں گے اور اس کے بعد اسی طرح یکم فروری سے جو universities ہیں universities کو دوبارہ open کر دیا جائے گا clear cut شفقت محمود صاحب نے بات کیا کہ اس باری پیپر ضرور ہوں گے کوئی جو ہے نا اس خوش فہمی میں نہ رہے گے یار اس باری پیپر نہیں cancel ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی باری covid کے آیا تھا تو پیپر بچوں کے ہو رہے تھے مجھے یاد ہے federal board کے 10th class کے تین پیپر ہو چکے تھے اور 9th class کا ایک پیپر ہوا تھا تو وہ خود کنفیوز ہو گئے تھے کیونکہ ڈاکٹرز نے ان کو یہ مشورہ دے دیا تھا کہ اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے اس کو بند نہیں کریں گے تو اتنی گندی سیچویشن ہو جائے نہیں تکہ لاشے روڈوں پہ پڑی ہوں گے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا تو اسی لیے انہوں نے جو اینا پیپرز کو ڈیلے کر دیا اور بچوں کو پاس کر دیا ان کے پاس کوئی اوپشن بھی نہیں تھا یا ایس اوپیس کو فالو کریں گے اور جو سکولز ایس اوپیس کو فالو نہیں کریں گے انہیں فوری طور پہ بند گار دیا جائے گا اسی طرح پیپرز کے لیے بھی وہ کوئی الٹرنیٹیف شدول تیار کر سکتے ہیں یعنی کوئی آدھے بچے جو ہے نا دو بچوں کا ایک ٹائم پہ پیپر ہوگا آدھے بچوں کا دوسرے ٹائم پہ پیپر ہوگا یا تو صبح ہوگا یا شام کو یا الٹرنیٹیف ڈیس کو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ڈیٹ شیٹ جو ہے نا سیپرٹ بنائی جا سکتی ان لوگوں کے لیے کچھ بھی گیا جا سکتا ہے سپیسیفکی لیے نائن ٹائن اور فرس ٹیئر سیکرڈیئر کے لیے تو اسی لیے بچوں کو چاہیے کہ اب پڑھائی پراپر سٹارٹ کر دیں شیڈول اب آپ کو انشاءاللہ ابھی فروری کے شروع والے ہفتے میں شاید میبھی آپ کی ڈیٹ شیٹ بھی آجے تو اچھے طریقے سے پڑھائی سٹارٹ کر دیں اور اب کیونکہ سکول اوپن ہو چکے ہیں اب شاید ہی جو اینک کلوز ہوں کیونکہ بچے ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ تھرڈ ویو دوبارہ آجے گی اور اس کے بعد دوبارہ سکول کلوز ہو چکے لیکن یہ بہت مشکل ہے کیونکہ اگر انہوں کلوز کرنے ہوتے سائٹ پہ اتنا پہنچا بھی نہیں ہے تو چونکہ الحمدلللہ کیر بھی پروپر ہو رہی ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اللہ پاک کرم کریں گے انشاءاللہ تمام بچوں کو چاہیے کہ اب پروپر سٹیڈی پہ فوکس کرنا سٹارٹ کر دیں نائن ٹین فرسٹیر سیکنڈیر کے دوبارہ بتا دوں اٹھارہ تری کو جو میڈل سکولز ہیں پہلی سے لے کر آٹھویں تک ان کے پچیس جنوری کو اور سپیسیفکری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے جکم فروریز کو سکول اوپن یونیورسٹیز اوپن ہو اوکے اللہ حافظ